جب آپ نے کسی سے کام کروانا چاہا گھر کا کام گاڑی کا کام اسی لگوانا یا کوئی بھی اس طرح کا کام تو آپ نے کیا چاہا کہ کوئی ایسا پرسن ہو جو پیسے زیادہ چارج کرتا ہو کوئی ایسا پرسن ہو جو جلدی میں کام کر کے اپنا نکل جائے اب کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو اور صحیح طریقے سے ہو یعنی ایسا کسٹمر جب ہم کسی سے بھی سرویسز لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے لئے اس میں کیا بینیفیٹ ہے اور ہم اس کو پک کرتے ہیں یہی ایک فارمولا ہے اگر آپ کچھ بھی بیچنا چاہتے ہیں تو آپ اس نظریے سے اگر دیکھیں گے کہ آپ کیا لے کر جائیں گے تو کلائنٹ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کو کیا ملے گا تو دونوں کبھی بھی ایک سمت میں کام نہیں کر سکتے یہ ایسا ہی ہے جیسے مگنیٹک کی دو اپوزٹ فورسز ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہیں لیکن اگر کسٹمر ایسا کچھ دیکھ رہا ہے جو اس کے پرابلم کا حل نکالے اور آپ ایسا کچھ بیچ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ اس طرح کی اوے ہے جو اس کے پرابلم کا حل دے رہا ہو تو دونوں آپس میں مکنہ تیس کی طرح ایک دوسرے کو ملیں گی اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ سیلنگ is not convincing someone to buy your product سیلنگ is simply helping تو جب ہم سیلنگ is helping کے منٹسیٹ میں آ جائیں گے تو ہم اس بات کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے یعنی کہ ہمیں کیا مل رہا ہے ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ ہم کیا دے رہے ہیں یعنی آپ نے get mindset سے نکل کے give mindset میں آنا ہے آپ freelancing کر رہے ہیں آپ product دے رہے ہیں جو ہی آپ give mindset میں آئیں گے تو آپ کو یعنی آپ کی services میں آپ کی qualities میں ایک عجیب سا change آئے گا ایک ایسا change ایک ایسا positive change آئے گا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ customer کس طرح آپ کی طرف وہ attract کر رہے ہیں تو یہ بات ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے دوسرے جو انسان ہیں دوسرے بھائی ہیں ان کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جب ہم services دے تو یہ دیکھنے کی بجائے کہ ایسا seller مجھے کیا ملے گا یہاں پہ سوچنے کی بجائے ہم customer کے شو میں جائیں اور وہاں جا کر سوچیں کہ customer کو کیا مل رہا ہے پھر ہی ہم چیزوں کا solution نکال پائیں گے پھر ہی ہم original ہو پائیں گے اور پھر ہی ہم market سے ایک مختلف ہو پائیں گے اور اس competition سے نکل جائیں گے اور ان تمام چیزوں سے trust me جب ہم get mindset سے نکل کے give mindset میں آئیں گے trust me ہم unique ہو جائیں گے اور unique ہونے کی وجہ سے ہم price کی war price کے competition ان تمام چیزوں سے باہر نکل آئیں گے اور ہم زیادہ بہتر بھی charge کر سکیں گے زیادہ اچھی quality کی services بھی دے سکیں گے اور بہت آسانی سے ہم اپنے clients کو customers کو اپنی طرف attract بھی کر سکیں گے سکیں گے سکیں گے سکیں گے سکروں پہ